بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یوکے گورنمنٹ نے غیر ملکیوں کے لیے ٹائر ٹو سکلڈ ورکر رویزوں کو کھول دیا ہے آپ کو اپنے احسر فروخت کرنے کی ضرورت نہیں بہت کب پیسے خرج کر کے بہت آسانی سے آپ یوکے میں ملازمت حاصل کر سکتے ہیں اپنی فیملی کو ساتھ رکھ سکتے ہیں اور وہاں پرمنٹ ریزیڈنسی کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس ٹائر ٹو سکلڈ ورکر ویزا کا اوورویو بتائیں گے الیجیبلٹی کیا ہوگی آپ کتنی مدد تاکہ سکیم کے تحت یوکے میں رہ سکتے ہیں اپلائی کیسے کرنا ہے اس پروسیس کو مکمل ہونے میں کتنا وقت لگے گا اخراجات کیا ہوں گی آپ وہاں کیا نہیں کر سکتے تو ساب سے پہلے ہم آپ کو اس ٹائر ٹو سکلڈ ورکر ویزا کا اوورویو دیتے ہیں یہ ٹائر ٹو سکلڈ ورکر ویزا آپ کو علاو کرتا ہے کہ آپ برطانیہ میں جا کے وہاں پر کسی منظور شدہ امپلائر کے پاس ملازمت حاصل کریں اور اس کے بعد اس ویزا کے طاعت آپ اپنا ریگولار وہاں اپنے رہائش اختیار کریں ایکچولی یہ ویزا جو ہے یہ ٹائر ٹو جنرل ورک ویزا کو ریپلیس کرتا ہے جس کے تحت آپ کو اجازت ہے کہ برطانیہ میں بطورے اوورسیز آپ کام کر سکتے ہیں اب ہم بات کریں گے الیجیبیلٹی پر کہ آپ کو سکلڈ ورکر ویزا کے لیے کیا کچھ کوالیفائی کرنا ضروری ہے کہ آپ یوکے میں جس امپلائر کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں وہ یوکے میں ہوم آفیس سے اپرووڈ ہو کہ آپ جس امپلائر کے ساتھ یوکے میں کام کرنا چاہتے ہیں اس کا سپانسرشپ سرٹیفیٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے اور اس میں یہ منشون ہونا چاہیے کہ کس پوست کے لیے کس جاب کے لیے اس نے آپ کو آفر کیا کہ جو آپ کو جاب آفر ہوئی ہے وہ اوکوپیشن کی لس پر علیجبل ہونا چاہیے کہ جو جاب آپ کو مل رہی ہے اس کی منیموم سیلری کیا ہوگی اور آپ اس پہ کتنا انحسار کر سکتے ہیں آپ انگلیش بول سکتے ہوں لکھ سکتے ہوں اور سمجھ سکتے ہوں عمومی طور پہ اس کی ضرورت پیش آتی ہے اپلائی کرنے سے پہلے جس کے لیے آپ کو اس انگلیش زبان کے مطلق ثابت کرنا پڑے گا اب بات ہوگی کہ آپ اس ٹائر ٹو ویزا کے تحت یوکے میں کتنی دیر تک سکتے ہیں یہ ٹائر ٹو سکلڈ ورکر ویزا پانچ سال تک ایکٹیو رہے گا جس کو آپ مزید ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں پانچ سال کے بعد آپ اس ویزا کو ایکسٹینڈ اور یا اپ ڈیٹ اپ ڈیشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں یا جب آپ کا یہ ویزا ایکسپائر ہوگا یا آپ یوکے میں ایمپلائر کو چینج کریں گے اگر آپ لمبے عرصے کے لیے یوکے میں قیام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے الیجیبلٹی ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں اگر آپ ان کو پورا کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں پانچ سال کے بعد آپ پرمننٹلی یوکے میں سیٹلمنٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں جس کو انڈیفینیٹ لیو ٹو رومیل کہا جاتا ہے یہ آپ کو وہاں حق دیتا ہے کہ آپ وہاں رہ سکیں کام کا سکیں اور سٹڈی کا سکیں لمبے عرصے کے لیے اور بینیفیٹ کے لیے بھی اپلائی کرنے کے لیے آپ الیجیبن ہوں گے ٹائے ٹو سکلڈ ورکر ویزا کو اپلائی کرنے کا طریقہ کیا ہوگا اس کا طریقہ ہے جناب آن لائن لیکر یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ یوکے کے اندر ہیں یا یوکے سے باہر ہیں اگر یوکے کے اندر ہیں تو آپ کو پہلا ویزا جو ہے اس کو اکسینڈ کرنا پڑے گا اور اگر کوئی اور ویزا آپ رکھتے ہیں تو اس سے ویزا سے آپ کو ٹائے ٹو سکلڈ ورکر ویزا کو سوچ کرنا پڑے گا اگر آپ یوکے سے آؤٹسائیڈ ہیں تو وہاں سے آپ یوکے میں آ سکتے ہیں اس کے لیے اس ٹائے ٹو ویزا کے تحت اپنے مولک کی امبیسی کے ذریعے آپ اپلائی کریں لیکن یہ ہے کہ وہاں آپ کو جو ڈاکومنٹیشن چاہی ہوگی امبیسی کو ان کو مہیا کرنے پڑے گی آپ کے بیوی بچے آپ کو یوکے میں اس ویزا کے تحت جائن کر سکتے ہیں آپ کے ساتھ رہ سکتے ہیں اور وہ علی جی بل ہے کہ وہ اس ویزا کے تحت آپ نے انٹری کے لیے ویزا کے لیے اپلائی کر سکیں اب بات آتی ہے کہ یہ پروسیس جو ہے اس میں کتنا وقت لگے گا آپ اس ویزا کو اپلائی کرنے کے لیے جو آپ نے امپلائر کو جائنے کی ڈیٹ یوکے میں دی ہوئی یا اسے تین مہینے پہلے آپ نے ملک کی متعلقہ امبیسی میں ویزا کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں یہ ڈیٹ جو ہے آپ کے سپانسرشپ سرٹیفکیٹ پر منشن ہوگی آپ کو ویزا اپلائی کرتے وقت جو بھی ڈاکومنٹیشن چاہیے ہوگی آپ کی ایڈنٹیٹی اور سرٹیفکیٹ ویرہ امبیسی کو پروائیڈ کرنے ہوں گے آپ کو یہ ویزا اپلائی کرتے وقت ایک ایکسٹر ٹائم جو ہے اس کو علاو کرنا پڑے گا جس میں ایک اپوائنٹ بیٹی بھی شامل ہو سکتی ہے جو امبیسی آپ کو ٹائم دے گی اور وہ بھی ٹائم آپ کو مدن نظر رکھنا ہوگا اپلیکیشن سٹارٹ کرتے وقت تاہم اگر آپ یوکے سے باہر ہیں تو آپ کو تین ہفتوں کا ٹائم جو ہے وہ ذہن میں رکھنا ہوگا لیکن اگر آپ یوکے کے اندر ہیں تو آپ کے آٹھ ہفتے لگ سکتے ہیں یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ کو جلدی سے جلدی آپ کو اس ویزا کے متعلق دیئے جائے لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ یوکے کے اندر ہیں یا یوکے سے باہر ہیں اس ٹائر ٹو ویزا کے لیے آپ کے کتنے اخراجات کرنے ہوں گی اس کے لیے آپ کو اپلیکیشن ویزا فیرد ادا کرنی ہوگی ہیلتھ کیر سرچارج آپ کو ادا کرنا ہوگا وہاں پہ رہتے ہوئے آپ کو کافی سیونگ جو ہے وہ ثابت کرنی ہوگی تاہاں مکمل تفصیل جو ہے اخراجات کی وہ ڈسکرکشن سیکشن میں ہم نے دے دیا ہے وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں آخر میں ہم بات کریں گے کہ آپ کیا کا سکتے ہیں اور کیا نہیں کا سکتے اس سکلڈ ورکر ویزا سے آپ الیجیبل جاب ہی کا سکتے ہیں سٹڈی کا سکتے ہیں آپ نے بیوی اور بچوں کو آپ نے ساتھ رکھ سکتے ہیں اور اٹھ ایڈیشنل ورک ان سرٹنگ 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 سٹانس جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ فالتو کام بھی اوور ٹائم بھی کر سکتے ہیں حالات کے مطابق مطابق آپ ولنٹری جاب ورگ بھی کر سکتے ہیں آپ یوکے سے باعث سفر کر سکتے ہیں واپس آ سکتے ہیں اور پرمنٹ سیٹلمنٹ کے لیے یعنی پرمنٹ ریزیڈنشل کے لیے یوکے میں اپنائی کر سکتے ہیں پانچ سال کے بعد اگر آپ علی جبان ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو تفصیل پیان کرنی رہ گئی ہے وہ ہم جو ہے ہم نے ڈسکرپشن سیکشن میں چیزیں ڈال دی ہیں آپ وہاں ویزٹ کریں اور دیکھیں آپ کو تمام تفصیل جو اس میں بیان کرنی رہ گئی ہے وہ وہاں آپ کو مل سکے گی آپ اس ویڈیو کے آخر میں آپ سے ریکویسٹ کہ اس ویڈیو کو سبسکرائب کریں شیئر کریں کومنٹس کریں اور لائک کریں بہت شکریہ اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ